ادھر غزہ میں ہماس کے جنگ جوہوں کے سہونی فوج پر بھرپور جوابی وار اسرائیلی فوجی اڈے پر حملہ کر کے جنگی سازو سامان لوٹ لیا گیا الکسام برگیڈ کے حملے میں ایک سہونی فوجی جہنم واصل ہو گیا الکسام برگیڈ نے اسرائیل کے فوجی اڈے پر حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے تو گمسان کرن جاری ہے غزہ میں ہماس کے جنگجوہوں کے سہونی فوج پر بھرپور جوابیوار اسٹرائیلی فوجی اٹھے کو نشانہ بنایا گیا ہے جنگی ساز و سامان لوٹ لیا القسام برگیڈ کے حملے میں ایک سہونی فوجی مارا گیا ہے القسام برگیڈ نے اسٹرائیل کے فوجی اٹھے پر حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے غزہ میں سہونی فورسز کے انہتے فلسطینیوں پر حملے جاری ہیں ہر طرف چیخو پکار امارت مربے کا ڈھیر بن گئی ہیں اسٹرائیلی وزیراعظم کہتے ہیں کہ ہماس کے ہاتھ ہوئے اور غمالیوں کے لیے باتشیت جاری ہے ہماس اور اسٹرائیل کے دماغن نئے جنگ بندی کے معاہدے پر بھی باتشیت ادھر نیو یورک تلہ بیب اور سپین سے میند کئی ممالک میں اسٹرائیلی جہیت کے خلاف مظاہرے بھی کیے گئے حملے بمباری تواہکاریاں اور چیخو پکار غزہ کی تازہ صورتحال اسٹرائیلی فورسز کی ظلم کی داستان مزید طویل ہو گئی دنیا مظمت تک محدود اسٹرائیلی فورسز کی جبالیہ کیمپ پر بمباری عدوان ہسپتال میں بے گھر فلسطینیوں کی خیموں پر بلڈوزر چڑھا دیئے مغربی کنارے میں بھی اسٹرائیلی فوج کی فائرنگ فرانسیسی وزارت خارجہ کی اسٹرائیلی فوج کے جانب سے رہاشی امارتوں کو نشانہ بنائے جانے کی مظمت برطانیہ اور امریکہ اسٹرائیل کی عملی مدد میں پیش پیش امریکہ نے حوثیوں کے اسٹرائیل آنے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام بنا دی چودہ جران مار گرائے اسٹرائیلی جاریت اور ظلم و ستم کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے جاری ہیں تلبیب نیو یارک اور سپین میں ہزاروں افراد کا مظاہرہ اسٹرائیل کے خلاف نارے بازی نے حد فلسطینیوں پر ظلم فوری بند کرنے کا مطالبہ جو بائیڈن جنگ میں برابر کے شریک ہیں مظاہرین کے آزاد فلسطین کے حق میں نارے مغربی فیشن و رینچ کی اشتہاری مہم کے خلاف بھی نارے بازی کی گئے دوسرے جانب جنگ مندی اور ارغمالیوں کی رہائی کے لیے کوششیں جاری ہیں قطر اور اسٹرائیلی حکام میں رابطے اسٹرائیلی وزیراعظم نیتنیاہو نے کہا ہے کہ ہماس کے ہاتھوں یارغمال اسٹرائیلیوں کی رہائی کے لیے بات چیت جاری ہے قطری وزیراعظم سے موساد کے سربراہ کی ملاقات ہوئی ہے قطری حکام قیدیوں کی رہائی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں مغربی میڈیا نے اسٹرائیل اور ہماس کے دمیان جنگ مندی کی معاہدے کے لیے بات چیت کا دعویٰ کیا ہے دونوں اطراف سے یارغمالیوں کی رہائی پر زور دیا گیا ہماس کے الکسام برگیڈ کی ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ اسٹرائیل اپنے یارغمالیوں کے حوالے سے جوا کھیل رہا ہے اسے یارغمالیوں کے گھر والوں کے جذبات کی بھی پرواہ نہیں دنیا مضمت تک محدود ہے تو اسٹرائیلی ہر دھرمی برقرار ہے جبکہ نہت فلسطینی نشانہ بنتے جا رہے ہیں غزق کی صورتحال کی بات کی جائے تو نہت فلسطینیوں پر اسٹرائیلی جاریت جاری ہے ہر طرف چیخ و پکار امارت ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں جوالی اور خان یونس میں پینترس مغرب کنارے میں دو فلسطینی شہید ہو گئے ہیں جنگ میں شہدہ کی کلتداد اٹھارہ ہزار نو سو پچیس ہو گئی ہے جبکہ کیاون ہزار سے زائد فلسطینی زخمی بھی ہیں نہت فلسطینیوں پر اسٹرائیل کی ظلم اور بربریت کا سلسلہ جاری ہے ہر طرف چیخ و پکار کے مناظر ہیں اور امارت ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں